موسیقی اس نیوز اسپانسرڈ بائی ہیرہ بانکٹ ہال فولی ایر کنڈیشنر ایڈ سید علی چبوترا نیر شاہ آس ہوتل اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال اے ایٹین تلیگانہ نیوز کے خاص خبرنامے پر آج اکتیس اگست یوزڈی کا دن ہے آئے ناظرین دیکھتے ہیں آج کا خاص خبرنامہ تلیگانہ ہائی کورٹ نے سکول سٹوڈنس کے لیے فیزیکل گلاسز کے لیے راحت دی ہے لیکن کالجز اور یونیورسٹی سٹوڈنس کے لیے کوئی راحت نہیں ہیں انہیں فیزیکل گلاسز اٹن کرنا ہوگا لیکن پیرنٹس کی مرضی کے ساتھ تلیگانہ سٹیٹ کاؤنسل آف ہائیر ایڈکیشن نے ایک آن لائن اجلاس کیے تمام تلیگانہ ریاست کی یونیورسٹی وائس چانسلر کے ساتھ اور تیگ کیا گیا کہ سپٹیمبر کی پہلی تاریخ سے تمام اسٹیوشنز کھولے جائیں گے ساتھی تلیگانہ حکومت نے بھی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ تمام سکولز فیلحال نہیں کھولے جائیں گے لیکن سوشل سکول اور ٹرائبل ویلفیر سکول کھولے جا سکتے ہیں سپٹیمبر کی پہلی تاریخ سے سٹوڈنس پر کوئی دباؤں نہیں دالا جا رہا ہے فیزیکل کلاسز اٹینڈ کرنے کے لیے پیرنس کی مرضی ہوگی سٹوڈنس کو فیزیکل کلاسز کے لیے بھیجنا یا نہیں سکول میں آف لائن یا آن لائن ٹیچنگ کی جا سکتی ہے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے اعلان کیا کہ آنے والے پاس دن تیز تفانی بارش کا سلسلہ چاری رہے گا اور تلیگانہ دیاست میں تیز تفانی بارش کی چلتے ہمایت ساغر تالاپ کے دو گیٹس کھول دیے گئے وارٹر لیول بڑھنے کے متنظر یہ گیٹس ہائیدرباد میٹروپولیٹین وارٹر سپلائی این سیوریج بورٹ ہیچ ایم ڈیو ایس این ایس بی کی جانب سے کھولے گئے بارش اور پانی کے لیول کو دیکھتے ہوئے آنے والے دنوں میں اور گیٹس کھولے جا سکتے ہیں شہر میں تیز بارش کے کچھ دنوں میں ہی تالاپ کے پانی کا لیول بڑھ گیا یہ پانی ہمایت ساغر تالاپ سے ہوتے ہوئے موسی ندی میں جائے گا تالاپ اور ندی کے آس پاس رہنے والے اور نشیبی علاقوں کی رہنے والی آوام کو الیولٹ رہنا ہوگا تیز تفانی بارش کی چلتے سریس اللہ ڈسٹرکٹ میں گمبی راو پیٹا منڈل کے علاقے لنگانہ پیٹا گاؤں میں کل بروزے تیس اگسٹ کو شام پانچ بجے کاما ریڈی سے سدھی پیٹ جانے والی آٹی سی بس اچانک ندی کے پانی میں دوب گئی اور بہ گئی جب بس ندی میں بہنا شروع ہوئی اسی وقت بس کے پیسنجرز نیچے اتر گئے بس سے بتایا جا رہا ہے کہ کل انتیس پیسنجرز بس میں موجود تھے جو اتر گئے بس کو خاموں میں کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ندی کے بہاؤ کے ساتھ آٹی سی بس بہ گئی بی جے پی تلنگانہ سٹیٹ پریزیڈن بنڈی سنجے نے اے آئی ام آئی ام پارٹی پر الزام لگایا کہ اے آئی ام آئی ام پارٹی ہائیدرباد کی پرانی شہر کو ڈیولپ نہیں کر رہی ہے اور ہائیدرباد کی پرانی شہر کو نظر انداز کر رہی ہے جس کے بعد بنڈی سنجے نے منڈے کے دن کہا کہ اگر بی جے پی حکومت الیکشن جیت جاتی ہے تو ہائیدرباد کی پرانے شہر میں آئی ٹی کمپنیز خائم کیے جائیں گے اور ساتھ ہی ہائی ٹیک سٹی کو شفٹ کر کے ہائیدرباد کی پرانے شہر لائے جائے گا بنڈی سنجے نے تلنگانہ کے چیپ منسٹر کے چندرشکر راؤ کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ٹی آر ایس پارٹی اے آئی ام آئی ام پارٹی کے ساتھ الائنس میں فائدے کے لیے ہے اور اے آئی ام آئی ام پارٹی کی مدد سے مسلمانوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بارہ فیصد مائنورٹی ووٹس حاصل کر رہے ہیں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں ناظرین بی جے پی پچھلی بار بھی الیکشن میں جیتنے کی کوشش کیے تھے لیکن ہار گئی بتایا جا رہا ہے کہ اگر بی جے پی الیکشن جیت جائے گی تو تمام نظام سرکار کے پراپٹیز اور زمینات کو خبزہ کرے گی اور ان تمام کو ضبط کر لے گی